کیا سابق پاکستانی سپیٹ سٹار شوئے بختر بھارتی ادھکارہ سنالی بندرے سے محبت کرتے تھے؟ کیا شوئے بختر سنالی سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ اور سنالی بندرے کے انکار کی صورت میں انہیں اغوا کرنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے؟ ایک حالیہ انٹرویو میں پاکستان کے سابق رکیٹر شوئے بختر کی والی وورڈ ادھکارہ سنالی بندرے کی ماضی کی تعریف کے حوالے سے حیران کن انکشاف ہوا ہے شبہنکر مشرا نے انٹرویو کے دوران پاکستان میں ادھکارہ سنالی بندرے کی مقبولیت پر بھی روخشنی ڈالی سابق پاکستانی کرکٹر شوئے بختر کی سنالی بندرے کی ماضی کی تعریف پر خود ادھکارہ سنالی بندرے کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے ایک پرانے انٹرویو میں شوئے بختر نے سنالی بندرے کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور یہاں تک کہ مزاق میں انہیں شادی کی پیشکش کرنے کا ذکر بھی کیا تھا شوئے بختر نے مزاہیہ انداز میں اعلان کیا تھا کہ اگر سنالی بندرے نے ان کی تجویز مسترد کر دی تو وہ انہیں اغواہ کر لیں گے پاکستانی کرکٹر لیجنڈ کی اس چنچل بیان نے بھارتی شائقین کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی شوہنکر مشرہ کے پوڈکاسٹ کی ایک حالیہ قسط میں انہوں نے سنالی بندرے کی توجہ شوئے بختر کی جانب دلوائی تودکارہ نے ان کے الفاظ اور شوئے بختر کی تجویز کا جواب دیتے ہوئے اس کی حقیقت کے بارے میں بے یقینی کا اظہار کیا سنالی بندرے نے کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ شوئے بختر کی مجھ سے شادی اور اغواہ والی بات میں کتنا سچ ہے کیونکہ اس زمانے میں بھی جالی خبریں ہوا کرتی تھی لیکن یاد رہے کہ پاکستانی سپیٹ سٹار شوئے بختر پہلے بھی واضح انداز میں اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ وہ کبھی سنالی بندرے سے نہیں ملے اور نہ ہی ان کے مددہ ہیں مشرہ نے پوڈکاسٹ کے دوران سابق ہندوستانی کرکٹر سوریش رائنہ کے اداکارہ کے لیے اپنے تعریف کے واضح اعتراف کا بھی ذکر کیا میزوان نے انکشاف کیا کہ ایک انٹرویو میں سوریش رائنہ نے کھل کر سنالی بندرے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور سنالی کا نام لیتے ہی سوریش رائنہ شرمانے لگے تھے سنالی بندرے سرفروش ہم ساتھ ساتھ ہیں اور ڈپلیکیٹ جیسے فلموں میں اپنی یادگار اداکاری کے لیے مشہور ہیں حال ہی میں انہیں اپنی فلم سرفروش کے لیے سپیشل سکریننگ میں دیکھا گیا تقریب میں ان کے ساتھ آمر خان، نصیر الدین شاہ، مکیش رشی اور ہدایتکار جان میتھیو میتھن بھی موجود تھے